اسلام علیکم ناظرین ٹارڈی گریٹ کے نام سے جانے جانے والا یہ جانور کافی انوکھا اور کافی انمول ہے یہ جیو پانی میں رہتا ہے اور اس کی آنٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں اور یہ آنٹھ ٹانگوں والا مایکرو اینیمل ہے اور اس کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کئی صدیوں تک زندہ رہ سکتا ہے یہ دنیا کا سب سے سخت جانکیڑا بھی تسلیم کیا گیا ہے یہ جلا دینے والی گرمی اور جلا دینے والی تھنڈ میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اس جانور کی لمبائی ایک میلی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے اس جانور کی قوش سترہ سو تریہتر میں ہوئی تھی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ جانور سمندر جنغل زمین ہے گلیشئر سیرہ اور حد تک کے سپیس میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور یہ بات بھی جان کے آپ کو کافی حیرانی ہوگی کہ یہ دس سال تک بنا پانی پیئے اور کھائے زندہ رہ سکتا ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ یہ جانور چاند پہ بھی موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چاند تک کیسے پہنچا کچھ سائنٹس مانتے ہیں کہ اس جانور کا ڈی این اے دوسرے تمام جانوروں کے ڈی این اے سے الگ ہے اسی وجہ سے سائنس دان یہ مانتے ہیں کہ یہ جانور سپیس یا کسی دوسرے سیارے سے ایسٹرویٹ کے ذریعے زمین پہ آیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسٹرویٹ کی وجہ سے یہ جانور چاند تک بھی پہنچ گیا ہو یہ جانور ہر طرح کی گرم سرد پانی ریت ہر طرح کی موسم میں زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بھیجے گئے بیریشیٹ کے ساتھ ان ہزاروں ٹارڈی گریٹ کو چاند پہ بھیجا گیا تھا لیکن بیریشیٹ کسی خرابی کے وجہ سے چاند کی سطح پر کریش ہو گیا اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ چاند پہ زندہ کیسے بچ گئے ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جانور کسی بھی حملے کو برداشت کر سکتا ہے اور اگر کبھی زمین پر نیوکلئر بموں کے حملے بھی ہو جائیں تو اس جانور کی تعداد میں ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی اور اسی وجہ سے یہ آج بھی جان پہ اپنی تعداد بڑھا رہے ہوں گے اور یہ چاند کے موسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ہے جو انسانوں کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس سے پہلے ناسا نے بھی ان کو سپیس میں چھوڑا تھا اور ناسا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یہ سپیس میں بھی زندہ رہ رہے تھے تو دوستو یہ تھی تعدادی کریٹ کے متعلق کچھ معلومات آئی ہوپ آپ کو یہ انفرمیشن اچھا لگ ہوگا مزید ایسے ہی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل یوٹیو کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی راہ سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تینکس اور واشنگ اللہ حافظ